راؤنڈ اپ آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ میں ہوں پونیت خبروں کی شروعات سب سے پہلے ایک بڑی خبر کے ساتھ کرتے ہیں راجدانی رائپور کی بات کرتے ہیں جہاں پر کتوں کا آتنک جاری ہے اور کتوں کے آتنک کے چلتے بچے ہوں یا بڑے سب جو ہے گھبرائے گھومتے ہیں ڈھائی سال کی بچی پر کتوں نے حملہ بول دیا اور حملے میں بچی بری طرح سے زخمی ہیں راجدانی سے خبر آپ کو بتا رہے ہیں رام نگر استحت گل موہر پارک کا یہ معاملہ بتایا جارہا ہے جہاں پر کتوں کا آتنک اس قدر چھایا کہ ایک بچی پر کتے حملہ کر دیتے ہیں اور ڈھائی سال کی بچی ہے جس کے اوپر کتوں نے مل کر کتوں کے ایک جھنڈ نے حملہ کر دیا اور بچی بری طرح سے زخمی ہوئی ہے رام نگر استحت گل موہر پارک کا معاملہ یہ بتایا جارہا ہے راجدانی سے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں یوگل ہمارے سمادہ تھا فون لائن پر جڑے ہوئے ہیں ان سے جانکاری لیتے ہیں اس بڑی خبر کو لے کر یوگل کیا جانکاری ہے بچی کے حالت کیسی ہے اور کیسے یہ پورا گھٹا گرم ہوا ہے بتائیے ذرا دیکھیں پونیت راجدانی رائپور میں آوارہ کتوں کا آتن یہ پہلے بھی لگ بگ دو مہینہ پہلے یہ ایک الائسی ایجنٹ کی موت ہو گئی تھی اچانک جون کتے ہیں اس کو دوڑائے اس کے بعد اس کی درگھٹنا ہوئی پھر موقع پر ہی موت ہو گئی تھی اور یہ دردناک پوری گھٹنا ہے ڈھائی سال کے بچی کو کتوں کی جھونڈے نے نوچ 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 دیا ہے کئی جگہوں پر گمبھیر جو جگہ کے نسان ہیں وہ پڑے ہیں سیر پر تمام جگہوں پر اور اس سر کے راجدانی رائپور میں یہ کتوں کا آتنگ ہمیشہ سے دیکھا جاتا رہا ہے اور حالکہ نگم ہے وہ نزبندی کی بات کرتی ہے کتوں کو لیکن کہیں فرق نہیں پڑھتے ہوئے نظر آ رہا ہے ان کی جو آبادی ہے سنکھیا ہے وہ لگاتار بڑھ رہی ہے اور آوارہ کتے لگاتار آتنگ مچاتے رہتے ہیں اور اس طرح سے کر ہم دیکھیں تو چیکن اور مٹن جو مارکٹ ہیں اس کے بھی جو اوشے سے اسے جہاں تاہاں پھیک دیا جاتا ہے تو یہی وجہ ہے کہ کتے ایک جھونڈ ایک اسٹھانوں پر رہتے ہیں اور اچانک جب بھی موقع ملتا ہے چھوٹے بچے کو یا پھر برد کو بجورگوں کو یہ نشانہ بناتے رہتے ہیں یہ بڑا گمبھیر معاملہ اور یہ کیول ایک گھٹنا نہیں کئی بار یہ گھٹنایں سامنے آتی ہیں اور دیش کے الگ الگ حصوں سے اس پرکار کی گھٹنایں سامنے آتی ہیں کہ کتوں کے حملے میں کسی کی موت ہو جاتی ہے کبھی بچی کو شکار بنا لیا کبھی بچے کو شکار بنا لیا کتوں نے تو ایسے میں سوال اٹھتا ہے نگم کی ویوستاؤں پر کیونکہ کتوں کی نظبندی کی بات تو بار بار کہی جاتی اس کے لیے موٹا بجھٹ بھی جاتا ہے تو اس پر نگر نگم کی طرف سے کیا کہا جا رہا ہے یہ بلکل دیکھیں ابھی کسی پر طرح سے نگر نگم کی جو پرتکریہ ہے وہ بلکل نہیں آئی ہے اور اس طرح سے جب بھی جو آوارہ پسیوں پر کرورتا کی بات آتی ہے تو سماجک سنگٹھن ہے وہ ایک جوٹ ہو جاتے ہیں لیکن اسے جو عام لوگوں کو خاص کر کے معصوموں کو جان پر کسی طرح کی دکت نہ آئے تو اس کو لے کر کے کبھی رائے سماجری نہیں ہوتی ہے جب اس طرح کی گھٹنا ہے سامنے آتی ہے تو نظبندی کی بات کہی جاتی ہے آنکڑے گنا دیے جاتے ہیں اور ایک موٹی رقم گھرچ کی جاتی ہے لیکن اس طرح کی جو گھٹنا ہے وہ عام ہے اب بجورت اس بات کیے گی یا تو آوارہ جو یہ ایسے کتے ہیں اس پر بلکل طریقے سے کام کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ جو بہتر رکھا ہے بہت ضروری ہے گمبیر اور بہت بڑا مدہ یہ ہو جاتا ہے اور آئے دن لوگ اس سے پریشان بھی نظر آتے ہیں بہت شکریہ آپ کا اس جانکاری کے لیے یوگل ہمارے سیوگی جانکارے دے رہے تھے رائے پور سے اگلی خبر کا رکھ کرتے ہیں اور ٹرین یاتریوں کی اگر بات کی جائے تو ایک بار پھر سے ایک بڑا جھٹکا ٹرین میں یاترہ کرنے والوں کو لگنے والا ہے جو چوبیس نومبر سے چار دسمبر کی کوئی یاترہ پلان کر کے بیٹھے ہیں تو یاد رکھ لیجئے کہ تیس ٹرینوں کو رد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور بیلاسپور اور کٹنی کا روٹ جو ہے اس میں چندیا روڈ سٹیشن کو تیسری لائن سے جوڑنے کا کان درسل کیا جائے گا اور اسی وجہ سے ان ٹرینوں کو رد کیا گیا ہے اس کے چلتے اس روٹ کو بلوک کر دیا گیا ہے اور یہاں ٹرینیں نہیں چلیں گی تو یاد را کرنے والے یادری جو ہیں وہ ضرور پریشان ہو سکتے ہیں چوبیس نومبر سے چار دسمبر تک یادری ٹرینوں کے رد ہونے کا سلسلہ پھر سے شروع ہو گیا ہے تیوار ختم ہو گیا ہے اور چھتیس گر میں جو الیکشن تھا وہ بھی ختم ہو گیا اس کے بعد سے اب ایک بار پھر سے جو ریلوے ہے وہ یادری ٹرینوں کو رد کرنے لگا ہے اور اس کا کارن جو بتایا جا رہا ہے وہ تیسری لائن سے کنیکٹیویٹی بتایا جا رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں بلازپور میں کھڑا ہوں اور یہاں پر گینے چونے جو ہے یادری آپ کو نظر آئیں گے کیونکہ پہلے سے ہی کئی ایسے ٹرین ہیں جو رد چل رہے ہیں ایک بار پھر سے تیسری لائن سے جوڑنے کے نام پر ٹرینوں کو رد کیا گیا لگ بھگ تیس ٹرینوں کو رد کیا گیا بلازپور کٹنی روٹ کی یہ ساری تیوینے ہیں اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ پچیس دسمبر سے لے پچیس نومبر سے لے کر آگامی چار پانس دسمبر تک کی یہ ٹرینیں رد رہیں گے تو کہیں نہ کہیں اس کا پربہ یادریوں کو پڑے گا جو یادری ہے ان کو اس کا خامیازہ بھگتنا پڑے گا کیونکہ مہینوں پہلے جو یادری ہے وہ ٹکٹ بک کر آ لیتے ہیں لیکن اچانک سے ٹرینوں کو رد کر دینا کہیں نہ کہیں ان کے لئے سمجھتا ہے کیا کچھ دیکھتے ہیں پھر سے ٹرینوں کو رد کرنے کا جو سلسلہ وہ جا رہی ہو گیا یہ بہت پریشانی کی بات ہے اور ریلوے کی بہت منمانی چل رہی ہے یادریوں کی پریشانی اسے بلکل بھی سمجھوتا نہیں کر رہی ہے بھلے ہی بولتی رہے کی کیا کہتے ہیں یادریوں کے لیے تیسری لائن ڈبلپ ہو رہی ہے اس میں بھی یہ مالگاڑی دوڑا دیں گے اور یادریوں کی سمجھتے ہیں جو کی تیوں بنی رہے گی کوئی بے کلپک بے بستہ نہیں کرتے ہیں نئی بلکل نہیں دور دور تک نہیں یہ ٹائم سے بھی نہیں چلا رہے ہیں ٹرینے جو بھی چلا رہے ہیں آتی لیٹ چلا رہے ہیں اب چونکہ لگ بھگ پندرہ دن کے لیے جو ٹرینے ہیں ایک ایک ہپتے کے لیے جو ٹرینے ہیں ان کو رد کر دیتے ہیں تو اس کے لیے کوئی بے کلپک بے بستہ نہیں ہوتی تو پھر کیا سمجھتے آتی ہوگی آپ سمجھتے تو بہت زیادہ آتی ہے بس سے یاترہ کرنا پڑتا ہے پھول رہتی ہے بس قرائے بھی سمائے بھی سب برباد ہوتا ہے اور پریشانی الگ ہوتی ہے ان کو کچھ نہ کچھ بے کلپک بیوستہ کرنا چاہیے جو سمجھتے ہیں یہ برقرار ہے نہ کول آج کی سمجھتے ہیں یہ سمجھتے جو ہے لگاتار دیکھنے کو مل رہی ہے ایک بار پھر سے تیس ٹرینوں کو رد کر دیا گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ کٹنی روڈ کے جو چندوری روڈ ہے وہاں پر جو ہے تیسری ریل لائن کا کام کیا جائے گا اور یہ بھی سوچنا مل رہی ہے کہ گامی کچھ دنوں بعد پیتالیس ٹرینوں کو اور رد دیکھیا جائے گا اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہاوڑا ممبئی اور ناکپور کے کنہان میں تیسری ریل لائن کا کام کیا جائے گا جس کا حالہ کہ ابھی آدیس زاری نہیں ہوئے لیکن اگر یہ پیتالیس ٹرینیں جو رد کی جائیں گی یہ چھتیس گھر سے ہو کر گجرنے والی مہاتپور رینے ہوں گی جس سے کہیں نہ کہیں یہ آتروں کے سمجھتے آنے والے دنوں میں بڑھنے والی ہے بلاسپور سے نیوز 18 کے لیے امیش مہور اور ادھر بڑھتے آگے اور بات اگلے خبر کی کرتے ہیں کوردھا کی بات کریں جو آپر کوتوالی پولیس کے خلاف ریپ کے آروپی یوک کو گرفتار نہیں کرنے کا گمبیر آروپ لگایا گیا ہے پولیس نے پیڈتا کی شکایت پر معاملہ تو درج کر لیا لیکن آروپی کی گرفتاری ابھی تک نہیں ہو پائی اس کو لے کر پیڈتا نے اس پی سے ایک بار پھر سے شکایت کی ہے اور کاروائی کی مانگ کی گئی پیڈتا نے بتایا کہ آروپی نے شادی کا جھان سدھی کر تین سال تک اس کا شارعرک شوشن کیا اور جب شادی کیلئے اسے کہا گیا تو اس نے انکار کر دیا اس سے پریشان ہو کر پیڈتا نے کوتوالی تھانے میں ایک ستمبر دو ہزار تیز کو شکایت کی لیکن تین مہینے کے بعد بھی آروپی کو گرفتار نہیں کیا گیا اس پی نے پیڈتا کو کاروائی کا آشواسن اب دیا ہے بھی نہیں پتا ہوں کی سدھار میں راجی نامہ کیا تھا میرے سے گرفتار نہیں ہوا لڑکا ایک بھی بار نہیں وہ تو آجاد گھوم رہے ہیں رائپور میں اور اس کو ابھی تک گرفتار نہیں کر رہے جب پولیس والی اس کی سہیتہ کر رہے ہیں اور ادھر میں دردر بھٹک رہی ہوں میرا کوئی سنوائی نہیں ہو رہے ہیں میں ایس پی سر کے پاس بھی تین چار بار آ کے مل لی ہوں ٹی آئی سر سے بھی مل لی ہوں اور وہ جاچ کرتا ہوں وہ بلے ہیں ان سے تو ڈیلی خون میں بات ہوتا ہے میرا جاچ ہی ملتی ہوں وہ میرا کو بھوم آتی ہے لیکن میرا کوئی ہیلپ نہیں کرتی ہے ادھر جشپور کی بات کریں گے جہاں پر دھنا پارٹ میں زہر کا سیون کرنے والی ویواہیتہ کی موت ہو گئی مہیلا کو علاج کیلئے امبیکہ پور میڈیکل کالیج میں ریفر کیا گیا تھا جہاں پر علاج کے داران اس نے دم دوڑ دیا ہے اس سے پہلے مہیلا کو جشپور میں ہی بگیچہ سامودائک سوازتوکیندر میں بھرتی کرایا گیا تھا جہاں پر گمبیر حالت کو دیکھتے ہوئے اسے امبیکہ پور رفر کیا گیا مرتک مہیلا کے پر جنوں نے سسرال والوں پر دہیز کے لیے پرطالت کرنے کے آروپ لگائیں مرتک مہیلا آرتی یاتو بلرامپور جس کا پچاس ہزار روپیا بقایا تھا چھے مہینوں سے دہیز کی بچی رقم کو مانگنے کے لیے دباؤ بنایا جا رہا تھا اور چلیے بڑھتے آگے جگدلپور کی بات کرتے ہیں جہاں سے بہت حیران کر دینے والی خبر سامنے آئی یہاں پر معمولی بات پر ہی بارہ سال کی چھاترہ نے پھاسی لکا لی حالانکہ ڈاکٹرز کی کڑی مشقت کے بعد اس بچی کی جان کو بچا لیا گیا دراصل ماں کے ڈانٹنے پر بچی نے اپنے کمرے میں جا کر سوسائیڈ کرنے کی کوشش کی اور اس کے بعد اس بچی کو تتکال آنن فانن میں میڈیکل کالیج لیا گیا جہاں پر ڈاکٹرز نے بچی کی جان کو بچا لیا بتا دیں یہ بچی سکمہ زلے کی رہنے والی ہے دھان خریدی کی کر لیتے ہیں بات تو راجنام گام زلے میں بھی سمرتھن مولی پر دھان کے خریدی لگاتار جاری ہے اور تیزی سے چل رہی ہے آج زلے میں بائیومیٹرک کا اپیوگ خریدی کے اندروں میں انیواری روپ سے کر دیا گیا بائیومیٹرک کے ذریعے ہی کسانوں کے تھم یا تو ان کی آنکھوں کے بائیومیٹرک لیے جا رہے ہیں تاکہ کسان کے صحیح پہچان ہو پائے اور کسان اپنا دھان بیچ سکیں اور آج ہے گوپاشنمی کا پروت پینڈرہ میں آج گوپاشنمی کے موقع پر گو پوجن کیا گیا جس میں مروہی سے ودھائی کر ڈاکٹر کے دھوو بھی شامل ہوئے آپ کو بتائیں کہ پینڈرہ میں اس گوہ سنسطان کی ستاپنا جین مونی ودیہ ساگر جی مہاراج نے سال 2002 میں کی تھی جس میں ودھائی کے دھروپ کے حلوی کئی پرتش دھار تصویل خان وغیر تھا تو اس میں مجھے بھی مکھ حتیتی کی روپ میں آمتریت کیا گیا تھا ہم نے کچھ پوسر گوڑ ہے کچھ اچھا سا چیز دیئے گاؤ ماتا کو اور ہماری تو چھا ہے کہ یہ ستت چلتا رہے اور آگے بھی جو بھی کمی رہے کبھی ڈاکٹروں کی کمی ہے یہ آ نہیں پاتے ہیں تو اس کی بھی پہلے بھی سنگیان میں تھا لیکن ابھی چنابی دور کے کاران کر نہیں پارا ہے آگے اس کو نیرانتر بیوستیت کیا جائے مہا سنگرام چھتیز گڑ میں بھلی ہو چکا ہے لیکن نتیجہ ابھی نہیں آئے اور چھتیز گڑ میں ووٹوں کی الٹی گنتی کے بیچ کانگرس اور بی جی پی بیچ زبانی جنگ چل رہی ہے چنان پرچار کا مہنتانہ پانے پانے بی جی پی کے پور وپردیش شدیقش اور پرتیاشی وشنو دیو سائے چنانہ کے باد آرام کرتے ہوئے دکھ رہے ہیں حالانکہ گھر پر ہی لوگوں سے میل ملاقات کرنے کا دور بھی ان کا جالی ہے ویدھان سبھا چنانہ ختم ہو چکا ہے اور کئی دنوں کی چنانہ بھاگ دور کے باد جو پرتیاشی ہیں وہ آرام کر رہے ہیں کنکوری ویدھان سبھا سے جو بھاچپا کے پرتیاشی ہیں بھاچپا کے راشتری کار سمیتی کے سرش وشنو دوسائے وہ بھی چنانہ کے باد چنانہ ختم ہونے کے باد وہ کس طریقے سے اپنا سمیتی بھتا رہے ہیں ہم انہی سے جانتے ہیں سر چنانہ ختم ہو چکا ہے چنانہ کے پہلے کئی مہینوں سے آپ میدان میں دیکھ اور جب چنانہ کی گھوسنا ہوئی اور پرتیاسی بھاتی جانتہ پارٹی نے بنایا تو لگاتار کنکوری بیدھان سو چھتر میں لوگوں سے سمپرک میں رہا روز سونے میں 12 ایک بچ جاتا تھا اور صورے بھی جلدی اٹھنا پڑتا تھا کہہ کہ اگلی دن اور لوگوں کے بیچ میں جانا ہوتا تھا لیکن ابھی چناؤ سمپن ہوا ہے تو بیگت رات پہلی بار تھوڑی پوری اور یہاں وقت ایک چھوٹی سی بریک کا ہو چلا ہے جلد لوٹیں گے کچھ اور خبروں کو لے ساہی کا شکار بلوانپور میں ویسپوٹک سے بھارا ٹرک بھارامد تیرے سٹ ٹرن ایکسپلوزف سامنگری زبط کی ٹرک مہاراش سے ویسپوٹک لے کر مدھی پردیش جا رہا تھا گریہ بند میں مہیلہ ڈاکٹر نے کی خودکوشی معاملے کی جانچ میں مہیلہ